بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم گرینٹ کیوز میت فور زیرو ون جوتا اس کو ڈسکس کریں گے کچھ لوگوں نے تو کیوز کر لیا ہوگا اس کی لاسٹ ڈیٹ تو آج ہے ان لوگوں نے کر لیا وہ بھی اس لیکچر کو اخت تک ضرور سنے تاکہ آپ کے جو بھی کنسپٹ نے آپ کو فائنل میں ان کا اچھے فائدہ ہو جائے اس ڈیفرینشل ایکویشن کا جو سبجیکٹ ہے یہ کافی لیندی سبجیکٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے اور اس کے کنسپٹ بہت ڈیپلی ہوتے ہیں تو میں نے اپنی جو ایک کوشش کی ہے میں بھی ایک آپ تو نہ کر سٹوڈنٹ ہو لیکن میں نے اپنی کوشش کی کہ آپ لوگوں کو یہ بھی کنسپٹ ہے جو ایم سی کیوز میں جو ہمارے کل کا جو کیوز شام تک کہ جو کیوز تھے جو کوششن سے رپیٹ ہوئے ہیں ہمارے تقریباً کوششن رپیٹ ہی ہو رہے تھے تو ان میں جو جتنے بھی کنسپٹ ہیں میں نے سلیوشن کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو پہلا جو کوششن تھا جو وہ جاتا ہے جنرل سلیوشن اس کا جنرل سلیوشن کیا ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو سالو کیا ہوئی اس اپریبل ایکویشن تھی ٹو ایکس کے جب یہ ٹو ایکس اس کو اس نے سپریبل کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جو اس سائیڈ والی ہے لیفٹ ہنڈ سائیڈ وہ ٹین انورس وی بن جائے گا اور اس کا جب ہم انٹیگریشن لیں گے لیفٹ ہنڈ سائیڈ کی تو ایکسس کے اپلاس سی آجے گا تو ہمارے پاس جو وائے اس اکل ٹو ٹین ایکسس کے پلس سی ہے جو اپشن نمبر اے ہے جو اس کا کریکٹ اپشن ہے ابھی نیکس کوششن ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ایف ٹو ٹو ٹری فائی فار ریل روٹس آفر دیفرینشل کوئیشن تین جنرل سلیوشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جنرل روٹس ہیں ایکسلری ایکویشن ہے یہ تقریبن چیپٹر نمبر سیونٹین میں جا کے ایکسلری ایکویشن آتی ہے اس میں ہمارے پاس روٹس ہوتے ہیں ایکویشن بنتی ہے ایکسلری ایکویشن روٹس ایم ون ایم ٹو ایم تھیری دی ہوئے ہیں تو جب ہمارے پاس روٹس اور جنرل سلوشن میں نے لکھا دیا ہے وائی ایکس ایکل ٹو 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 ٹ پلس ٹی ایکی پار ایم ٹری ایکس کے ٹے ٹیک ہے تو اس نے ہمیں ایم کی سیمپلی ہم نے پوٹ کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا بھی ای اپشن آتا ہے ابھی تھرڈ کویسٹن ہے جی دا آرڈر اینڈ ڈگری آف دا دیفرینشل ایکویشن یہ دیفرینشل ایکویشن دی ہوئی ہم نے اس کے آرڈر اینڈ ڈیفرینشن جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ فائنڈ آٹ کرنی ہے تو آرڈر جو ہوتا ہے کسی بھی دیفرینشل ایکویشن کا وہ جتنا ڈیریویٹیو اسی ایکویشن میں ہائیسٹ جو ڈیریویٹیو ہوتا ہے اس ایکویشن کا اس کو ہم آرڈر کہتے ہیں اب یہ ہم اس ایکویشن کو دیکھیں تو اس میں سب کا فرسٹ ڈیریویٹیو ہے ٹھیک ہے اور فرسٹ ڈیریویٹیو کی پاور لی گئی ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ ڈیریویٹیو اس کا یہ جو آرڈر ہے وہ تو ہمارے پاس ون آگیا ابھی ڈگری ڈگری جو ہوتی ہے جو ہائیسٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہائیسٹ پاور جو ہوتی ہے کسی بھی ہائیس ڈیری ویٹی عور اس کی ہے یہ اس پہ اگر ہم اور کرے تو ہمارے پاس ہائیس پاور جو ہے ڈیری ویٹی کیو becomes ایس اپشین سن也ک آلڈر ون ہے لیکن انڈیفائنڈ ریسپیکٹیو ہنڈ ہم نے دیکھا کہ اس کی جو آرڈر ہے وہ تو وان ہے لیکن ڈگری کا ہم یہاں تک جو میرا کنسرپ تھا اس میں اس کی تھیری آنے چاہیے لیکن اس کی تھیری ڈگری نہیں ہوئی تو اس میں جو کلو کلوز جو آپشن ہے وہ سیکنڈ آپشن ہے اس کا یعنی کہ ڈگری تو وان ہے لیکن ڈیفائنڈ ریسپیکٹیو لی اس کا جو آرڈر وان ہے لیکن ڈگری ڈیفائنڈ ہے اب یہ ہمارے پاس نیکس قیشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سپریبل ایکویشن اس نے دی ہوئی ہے ٹو ایکس کال وائی ڈی ایکس پلس ایکس کا سکیر سیکنڈ وائی مائنس سینڈ وائی ڈی وائی ایکل ٹو زیرو کے ٹھیک ہے اس کا سولیشن جو ہے وہ کہ بہت ایزلی تھا جو میں نے ایزل سالف کیا ہوا ہے اور اس کا جو آنسر آتا ہے وہ ٹو بائی ایکس دی ایکس پلس سیکنڈ سکیر وائی مائنس ٹین وائی ڈی وائی کے اب اس کو ویڈیو پاس کر کے اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے کا سلوشن اس سے آپ کے کنسپ بلڈ ہو جائیں گے اب جب بھی کوئی ایکویشن دیکھو گے تو آپ کو جن بھائیوں نے ابھی کیوں کرنا ہے جیسی آپ ایکویشن دیکھیں گے تو آپ اس کو اگر تھوڑا سا دیکھ لیں گے ان سٹیپس کو تو جیسی آپ آئیں گے تو آپ فوراں آنسر جو ہے وہ پک کر لیں گے کہہ رہا ہے کہ which of farming is the integrating factor of the first order differential equation ہمارے پاس جو integrating factor ہوتا تھا وہ ہمارے پاس اس کا یہ فارمولا ہے یعنی کہ یہ دیکھو integrating factor جو میں نے لکھا ایک ہی پاور integral پی ایکس جی ایک ابھی ہم نے دیکھنا ہے اس ایکویشن میں ہمارے پاس پی ایکس کیا ہے اس ایکویشن میں ہمارے پاس ابھی ہم اس کو x سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جو first order equation ہم اس فارم میں لکھیں گے یہ second step میں میں نے اس کی ایکچول فارم میں لکھا ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہمیں اس سے ڈیوائیڈ کریں پی ایکس یہاں سے ہمارے پاس one over x آ جائے گا ابھی پی ایکس one over x ہے تو ایک ہی پاور integration one over x dx آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو integration one over x کی natural x آ جائے گا تو exponential and natural x آپ اس میں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس only x بچ جائے گا تو یہ میں نے circle کر کے اس کا answer دیا ہو ہے ٹھیک ہے آپ ان steps کو اچھے طریقے سے ذہن کر لیں گے ذہن میں ہمارے پاس next is which of the forming is an equivalent form of the exact differential equation ہمارے پاس ایک differential equation دی ہوئی ہے وہ کہہ رہا کہ اس کی جو equivalent differential equation اس کو find out آپ کریں ابھی میں نے ہمارے پاس یہ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بن رہی تھی کیونکہ plus کا sign لے کے آنا ہے ٹھیک ہے جب plus کا sign لے کے آنا ہے تو its mean جو بھی variable ہوں گے واپس میں multiply ہو رہے ہوں گے کیونکہ اگر ہم divide میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس negative کا sign ہی نہیں آتا ہے وہ plus والے میں تو آنا ہی نہیں ہے تو یہ میں نے پاس تھا میرے پاس جو 24 اس میں تھرڑ تھی تو اس کو میں نے سال بھی کر دیا تو یہ اس طرح کی exact equation بن جاتی ہے ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ in the general solution of a separable equation equation is sign inverse y is equal to cause inverse x plus c ہے ٹھیک ہے provide that y اس نے y کی value دی ہوئی ہے ٹھیک ہے y کی value ہمارے پاس one over two کا under root ہے اور x ہمارے پاس بھی one over two under root ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم نے یہاں سے c کی value نکال لی ہے ٹھیک ہے تو اس کو solution کیا ہے sin inverse y is equal to cause inverse x plus y ابھی ہمارے پاس y کی value بھی one over two under root ہم اس میں put کریں گے cause inverse one over two یہ دونوں 45 اپس میں cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس c is equal to zero جو کہ اس میں answer دیا ہوئی fourth answer ہے اس کا ابھی ہمارے پاس ایسا set of functions ہیں اس set of function میں ہمارے پاس f1 x f2 x یہ ہوئی ہے کہ اس سے to be dash on an interval i if here exist constant ٹھیک ہے یہاں پر کیا کہ یہ linear dependent ہوں گے جب بھی ان کا ہمارے پاس constant آئیں گے constant ہوں گے یہ تو یہ ایک دوسرے کے linear dependent ہوں گے یہ linear dependent کی definition ہے یہ تقریبا لیکچے نمبر ہمارے پاس جو ہے 401 کا لیکچے نمبر 13 میں یہ linear dependent اور independent کو اچھے طریقے سے define کیا گیا ہے the differential equation d y of dx is equal y of x is ٹھیک ہے وہ ہم نے اس میں دیکھنا یہ کونسی equation ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں یہ separable equation ہے میں نے اس کے variable کو separate کر کے لکھا ہوا ہے first star میں ٹھیک ہے اب اس second star میں ہمارے پاس سکیئے ہم اگر اس کا لیتے ہیں ایم لیتے ہیں ہمارے پاس one over x and one over y ان کو اگر ہم partial derivative دونوں کے zero آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں کا جب آنسر zero آجائے تو یہ exact نہیں ہوتی یہ سیم آنسر تو آ رہا ہے لیکن zero نہیں آنا چاہیے سیم کوئی آنسر ہونا چاہیے جب zero آجائے کا تو یہ non exist ہو جائے گی ابھی یہ جو ہے یہ equation ہمیں اس گوڑ کے دیکھیں یہ linear equation ہے جب میں نے اس equation کو لکھا ہے یہاں پر separable بنا کے تو یہ یہ یہاں سے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں یہ linear equation ہے اب یہ option میں کیا ہمارے پاس ایک تو exact ہے ٹھیک ہے یہ exact ہے ہی نہیں ٹھیک ہے سیکنڈ میں ہمارے پاس non exact ہے جو کہ یہ ہے third میں linear ہے یہاں پر third option میں non linear ہے اور fourth میں کیا جی inseparable ہے لیکن ہم نے کہا کہ یہ separable equation ہے تو اس کا جو option ہے ابھی ہمارے پاس non exact option ہے یعنی کہ آپ جب بھی ہمارے پاس آپ کے پاس کیوں آئے گا تو آپ اس کو easily solve کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی if اس نے natural xy is equal to zero دیا ہے is the equivalent form of our differential equation x dy plus y dx equal to zero then the solution ٹیک ابھی ہم نے solution نکالنا ہے یہ دونوں اگر سیم ہے تو ان دونوں کا اس کا solution ان دونوں کا solution بھی ہمارے پاس سیم آنا چاہیے تو میں نے یہ والی x dy plus y dx لی ہوئی ہے تو x dy plus y dx اس کو میں نے جب solve کیا اس variable variable کے ساتھ تو پھر ہم نے میں نے اس کی integration لے لی third seven minus natural y natural log x plus c آ گیا ابھی یہ minus جو ہوگا natural log کے یہ اوپر چل جائے گا یعنی کہ a ki power natural log جو ہوگے minus one آ جائے گی a ki power both side پہ میں نے جو exponential function بھی لے لیا ہے ابھی natural log اور exponential function جو یہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے تو یہ natural log جب آئے گا یہ واج جائے گا y ki power minus 1 over y لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو is equal to cx آ گیا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے یار یہ c کہاں سے آ گیا c جب ہم اس کو یہ اوپر e ki power natural log x plus c آ رہے اس کو جب ہم plus ہوگی جب cover ہوتی ہیں تو یہ multiply ہوتی ہے e ki power c کو ہم c لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ constant جس چیز کا بھی ہو ہم اس کو constant لکھ سکتے ہیں اور یہ is equal to cx آ رہے گا اب ہمارے پاس y is equal to one over cx ٹھیک ہے آ گیا اور is equal to c over x آ گیا y is equal to c over x کیونکہ ہم one over c کو بھی c لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ constant ہیں constant کو آپ کو بشاک وہ multiply ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے آپ کو اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کا fourth answer y is equal to c by x آ گیا کہتے ہیں which of the farming substitution will transform the differential equation into separable form کہتے ہیں کون سی آپ اس میں substitution کریں گے تو آپ separable form آ جائے گے تو ہمارے پاس یہاں پر دیوئی تھی کہ اگر a1 over a1 is equal a2 is equal to b1 over b2 equal آ جائیں تو پھر ہم کیا کون سی کرتے ہیں پھر ہم y equal to vx جو ہے وہ ہم اس پہ substitute کرتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں آپ تو a1 تو one ہے a2 b1 ہے is equal to b1 one ہے لیکن b2 نیچے آپ دیکھیں کہ تو یہاں پر two ہے تو یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ equal نہیں ہے جب یہ equal نہیں ہوں گے تو fourth option والے جو substitution ہم x کی جگہ ہم کے بڑا x plus x کریں گے اور y جگہ بڑا y plus x کریں جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس یہ separable form میں ایکویشن آ جائے گی ابھی ہمارے پاس اس نے دیا وقت ایک ایکس is equal to zero دے اندہ ڈیفرینشل ایکویشن ابھی یہ جو highest coefficient ہے کسی بھی ڈیفرینشل ایکویشن کا تو یہ ایک تھیوری ہے ٹھیک ہے ایک تھیوری ہے جب کسی بھی ڈیفرینشل ایکویشن کا highest coefficient zero ہو جائے تو اس کا solution نہ تو یونیک ہوگا اور نہ ہی وہ exist کرے گا ٹھیک ہے may not unique may not exist یہ اس میں تھیوری لیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس نے کیا کہا ہے unique exist exist and unique none of the above ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تھا یہ may not unique exist ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر exist ہی نہیں ہوگا تو یہاں پر یعنی کہ دونوں option نہیں ہے نہ تو اس کا ununique ہے اور نہ ہی اس کی وہ exist بھی نہیں کرے گا تو یہاں پر اس کا انصر none of these آ جائے گا in the in the in the population growth model دیکھ ابھی population growth model جو ہے نا اس میں اس کا جو بی option ہے a t is equal to a not e ki power k t کے لیکن یہاں population ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر اس نے option غلط بنانی یہاں پی آنا تھا ٹھیک ہے equation سیم ہے جیسے یہ ایکویشن لکھو یہ لیکن کاربن ڈینٹین کی ایکویشن ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم population میں جائیں گے تو صرف a t ki جگہ یعنی کہ p t آنا تھا اور a not ki جگہ پی not آنا تھا لیکن اس کا closest option یہ second والا ہے اس لیے اس کا option جو ہوگا وہ second ہوگا ٹھیک ہے اس میں confused ہونے والی بات ہی نہیں لیکن اس نے option غلط لکھتے ہیں اس کے ابھی کہہ رہا ہے کہ separable form of fx y dy plus gx dx is equal to zero of the differential equation x sin y dy is equal to ابھی ہم نے اس کا اس کو ہم نے separable form میں لکھنا ہے تو میں نے اس کو لکھا ہوا یہ equation ہے solve کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer آگے x over x plus 1 dx plus cot y dy is equal to zero آ جائے گا تو یہ second اس کی option میں اس کا answer لکھا ہوا ہے which is the farming example of partial differential equation تو partial derivative کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہم نے پچھلے سمیسٹر میں ہی پڑھا ہوا تو یہاں پر partial derivative جو ہے وہ ہمارے پاس second option ہے یہ ہمارے پاس اس کا partial derivative ہے which of the farming is the first order linear equation in unknown variable y ابھی اس میں ہمارے پاس unknown variable y میں جو first order differential equation ہے وہ first والی ہے second والی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہاں پر ہم نے dx over dy لیا ہوئے یعنی کہ یہ جو اوپر variable ہوگا وہ ہمارے پاس unknown variable ہوگا یہاں پر unknown variable second میں ہمارے پاس unknown variable جو ہے وہ ہمارے پاس x ہے ٹھیک ہے تو یہی اس میں تو اس کا آنسر جو ہمارے پاس وہ واند آ گیا تو اس طرح میں نے یہ جتنے بھی question آپ سے ساتھ discuss کی ہیں یہ question تھے جو repeat ہو رہے تھے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب اس لیکچر کو لیں گے جن بھائیوں کا کیوں رہ گیا وہ ان کا اچھا attempt ہو جائے گا اور جن لوگوں کا ہو گیا تو وہ اس لیکچر کو دیکھا تو ان کے جو final exam میں جو ہوگا concept جتنے بھی mcq جائیں گے وہ ان کو easily solve کر لیں گے جتنے بھی mcq جائیں گے وہ ان کو easily solve کر لیں گے